کئی سو برس پہلے کی بات ہے ایک ملکہ اپنے محل کی بیلکنی میں کھڑی شہد کھا رہی تھی شہد کھاتے ہوئے کچھ شہد اس سے نیچے گر گیا محل کے ملازموں نے کہا ملکہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیچے جا کر اس شہد کو صاف کر دیں ملکہ نے کہا یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھوڑا سا شہد ہے اس کو اتنا بڑا مسئلہ مت بناو نیچے گر گیا ہے یہ تمہارا اور میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کیا نقصان اس سے جانے دو رہنے دو کچھ بھی نہیں ہوتا جب شہد نیچے گرا تو پاس سے گزرتی چینٹیوں کی اس پر نظر پڑی اور چینٹیاں اس شہد کو کھانے کو لکھی جب چینٹیاں اس شہد کی طرف بڑھیں تو پاس دیوار پر ایک چھپکلی کی نظر ان چینٹیوں پر پڑی اور وہ چھپکلی ان چینٹیوں کو کھانے کو لکھی اتنی دیر میں وہیں پر ایک پالتو بلی کی نظر بھی چھپکلی پر پڑی وہ پالتو بلی چھپکلی کی طرف دوڑی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی پاس ہی گزرتے کتے کی نظر جب بلی پر پڑی تو اس نے آن بلی کو گردن سے دپوچا بلی کیونکہ پالتو تھی اور پاس ہی قریب میں ایک دکاندار کی ملکیت تھی دکاندار اپنی بلی کو بچانے آیا اور کتے کو مار بھگایا کتہ بھی کسی کا پالتو تھا وہ شخص کتے کو مار بھگانے پر اس شخص سے آن لڑا دونوں میں شدید لڑائی شروع ہو گئی اب جب لڑائی شروع ہوئی تو آس پاس کے دکاندار بھی کچھ پہلے شخص کے اور کچھ دوسرے کے حق میں کھڑے ہو گئے اور یوں ایک گروہ کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اب جب یہ گروہ لڑ رہا تھا پاس سے کوتوالی سپاہی گزر رہے تھے ان میں سے کچھ سپاہیوں کی ہمدردیاں پہلے کے ساتھ اور کچھ کی دوسرے کے ساتھ تھی یوں وہ سپاہی بھی آدھے 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 اس طرف اور آدھے اس طرف ہوئے اور اس طرح سے یہ جو لڑائی تھی اور زور پگڑ گئی ہوتے ہوتے یہ لڑائی پورے شہر میں پھیل گئی اور دنگے فساد شروع ہو گئی لوگوں نے ایک دوسرے کی املاک کو آگ لگانا شروع کر دیا نقصان پہچانا شروع کر دیا قتل و غارت ہوئی کئی لوگ مرے لوگوں کے سب کچھ چل گیا اور ملکہ اس بات پر بزد تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا مسائل شروع میں بہت چھوٹے دیکھتے ہیں اور عرباب اختیار ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ختم ہو جائے گا اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہ ہوگا عوام ہیں بھول جائیں گے کل کو دوسرا مسئلہ آئے گا ایسا ہوتا بھی ہے ہوتا تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جو لوگ بھول چکے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ لوگ ان چھوٹے واقعات کی وجہ سے بڑے واقعات کی طرف بڑھے اور چھوٹی لڑائی سے بڑی اور تباہی تک چلے گئے ہمارے ملک کے عرباب اختیار کو بھی ہوش کے نہ کھل لینے ہیں آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائی چل رہی ہے جو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا غلط ثابت کرنے کا جو ایک مقابلہ چل پڑا ہے اس سے ان حکمرانوں کی آپس کی تو بہت تسکین ہو رہی ہے لیکن عوام بچارے پس رہے ہیں کوئی کسی کا بھی طرف دار ہو کوئی میاں نواز شریف کو چاہتا ہو یا جناب عمران خان کو چاہتا ہو ہیں تو دونوں پاکستانی کوئی فوج کا بہت ہمدرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو یہ سب پاکستانی اس وقت جاری اداروں اور سیاسی لوگوں کی آپسی کشم کشمے پس رہے ہیں ان کا کوئی پرسانحال نہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ہم کسی بڑی تباہی کی طرف نہ چل پڑے سیاستدانوں کو بھی آپس میں جھکاؤں دکھانا پڑے گا اس عوام کی خاطر آپس میں کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا